حضرت شماس بن عثمان حضورت اینج کر کے دفاع کی تا میدان اینج کر اینج میری انگلی بھی بڑی آستہ چل رہی جڑی مشین ہووے تھے وہ بھی شاید آستہ چلے ہزارہ تیر جاتے ہیں حضورت والا چلے تھے اینج حضورت دیر کے گھم کیوں نہ حضورت دفاع کی تا کوئی ایتھے لگیا آپ شہید ہو گئے لیکن حضورت دی طرف ایک تیر نہیں آن دے امام بوسیری فرماندین فصل ہونینم وصل بدرم وصل اہدہ عوض کڑو پشت سیونہ شماس بن عثمان کڑو کیوے تھا میں کہا اقبال اور دسو ایک قوم موسیٰ تو گھروں نہ نکڑی اور ماننا الاسمانی حلوے کھا کے نہ نکڑی تے صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے تے تے بند بن کے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن حضورت دیر دفاع کن کی تا تیری نگاہ نا سے دونوں مرات پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مرات پا گئے حضرت ابو تو جانا اینج رسول اللہ تے جھگ گئے اینج کر کے آج کہاں دیں مولوی خادم بڑا قیم تھی اے مر گئے تھے پھر کیوں نے میں تھے تواری بوزدلی دور کرنے واسطے نے ایک گل کرنے لگا قول خالد ابن الولید میں جہاں تو ملک شام گیا نا میں حضرت خالد بن ولید دی قبر کے حاضر ہو گیا جھوم اٹھیا میں کہا میرے جب بوزدل اے جہاں شخصیت دے سامنے آیا جہاں ٹنگا ساری جنگی کم دیا رہی ہیں تقریر بھی چاجدی نہ کر سکیا کیونکہ چودری بیٹھے ہیں کیونکہ ایمینی صاحب ہے چونکہ حکومت فلان کی ہے تو پی ٹی آئی کی ہے تو گنجوں کی ہے تو جناب والا لے دی ہے چونکہ ایسے ہیں تو چونکہ ان کا ایمینی بیٹھا ہے تو مولی صاحب نے پھر امن دی تقریر کی تھی کیونکہ اگر حضورت حق دین بیان کرو گے تو پھر تو ایمینی ایمینی نہیں رہنا پتہ ہے انہیں کتنا بڑا گھا پہ ہو ہاں جی انہیں حضورتی امینی کتنا کتنا مال کھا دیا وہ تو کہا لے تنینہ کرے گا کہ عمر کو پچھا گیا دسو جی یہ رسی کدھر گئی ایک سال تو بعد حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر بھی خواب بچائے اپنے دعا مانگ دے رہے حضرت عبداللہ بن عمر یا اللہ میں نے اپنے عبا جی عمر وکھا سال تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہاں دن میں وکھا تھے میرے عبا جی پانی پانی ہوئے پسیلے میں کھا با جی کی گزری کہاں لگا پترا نا پچھ میرے دور حکومت ہے جی رسی گم ہو گئی سی قومی خزانے دی چوری بھی نہیں سی ہوئی ڈاکہ بھی کس نہیں مارے بددیانتی بھی نہیں ہوئی سمان منتقل ہوندیا رسی دک پئی پھر آپ نے پچھ لیا رسی دا حساب دے ہو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کیتا حضرت عمت نے لٹکے کھاؤ رشوتہ کھاؤ عرام کھاؤ دو نمبر مال ویچو زمینہ تے قبضے کرو جناب پانامہ لیکس بڑھاؤ پھر بھی حضور رحمت علی العالمین ہے ہاں کہ میں کہا حضرت عمر نوٹ ایک رسی تو پچھ لیا گیا اے اسلامیں کسے دے وارج کوئی نہیں ہاں اسلام لوگ کتنا ہی چاندے جی دنہاں ڈھڑ چل لے اب دو ہزار اٹھارہ میں اسلام کو تخت پر لانا ہے ہاں 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 جی ہاں ہاں بس میں کدھی نہیں کہا مولویاں پیرانو لے آؤ تخت ہوتے تسی آؤ لیکن اتھے پتہ لگے محمد عربیدہ غلام بیٹھا آنا تسی ہے میں تو انہاں سچی کہا میری ڈیوٹی لا دے نا ڈی چاہو کہ میں سرف پڑھا اندر ہوں بلکل میں جی سرف پڑھا اندر ہوں یہی کیوں جی کیوں جی اے سارے میں جنا الحمدت اللہ کہ وہ ناس تک پورا تو آڑے بچے نو قرآن پڑھا دیں گا سرف پڑھا دیں گا آپوں ترجمہ کرنگے ہو جنا آپوں دسنگے نہیں جی نہیں مولانا صاحب ومنن ناسے اتھے سین تلے زہر پڑھنی کیوں جی کیوں گا عرف جار داخل میں سنا ہوئے عروف جارہ کتنے ہیں بھائی بہو تاو قافل سنا نہیں آہ آہ ستارہ ہونے جی عربی زبان ہے جیڑے پچھے آ جانتے اگل عرب نو زیر دے دیں 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 اسی بیگ کو تو جیڑا لیکن جیڑا بھی وزیر ہوتھو گزرے گا انہوں نے کہا ٹھار ہوئے حدیث رسول سوڑکے جائے سمجھ آئیے اے جیتنی اہم میں عربی بیٹھے تھے کوئی پروفیسر بیٹھ ہوئے تو نراض نہ ہوئے پنجاب یونیورسٹی پانچ پانچ لکھ روپیتن خامل لیندے تو پڑھاندے پتہ ہے کہ چالی میٹھتے موڑن اٹھر خواہ کے اتھے جانے اسی پتہ ہے کیوں پڑھا ہوں گے اسی ایج پڑھا دے پانچ روپیہ بھی نہیں لماگے خامل دے خزانے چھو تنخواہ نہیں لماگے آؤ واپس لیا حضور کا دین نہ کوئی امن دے سگدہ کائنات ہے جنہ کوئی روٹی دے سگدہ نہ کوئی غیرت دے سگدہ نہ کوئی شرم دے سگدہ نہ ماں دے کوئی عدب دے سگدہ نہ پیو دی کوئی عزت دے سگدہ نہ بیانہ دی کوئی حرمت دے سگدہ نہ خاندان دی کوئی وجہت دے سگدہ کائنات جنہ کوئی رسول اللہ دے دین جڑھ ہر ایک نو اپنے مقام ہوتے رکھ کے عزت دے دن بس حضور کا دین ہے کائنات پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بس اے ہی میرا اے ہی میری زندگی دمشن حضور نال پیار کرنا ہے انہیں واہ